موسیقی شامدید کہتے ہیں آپ کو اور ایک ایسی داستان ہے آج اس سیگمنٹ میں کہ اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی یقین کیجئے کہ دل اداس ہے اور رونے کا جی چاہ رہا ہے آپ بتائیے کہ آپ دیکھیں نا ہم سب سب ایک الگ سے ہمارا ایک موڈ آن ہو گیا ہے کہ وہ عید آ رہی ہے اب اپنے پیاروں سے ملنا ہے جو لوگ پردیس میں ہیں وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں تو آج سے دو روز پہلے کراچی میں ایک سانحہ ہوا اور وہ سانحہ یہ تھا کہ ایک آتش زدگی کا واقعہ ہوا اور وہ اس قدر شدید آتش زدگی تھی کہ دس فائبرگیٹ کی گاڑی انہیں سولہ گھنٹے کی مشکت کے بعد اس آگ پر قابو پایا لیکن اس کے نتیجے میں چار فائر فائٹرز انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا اور دس سے زائد افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ایک تو ظاہر ہے پوری قوم اپنے ان بہترین ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے ٹربیوٹ پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کیے بغیر دوسروں کی جانے بچانے کی کوشش کی دوسروں کی عملاق بچانے کی کوشش کی اور اسی کوشش کے دوران اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران جامعہ شہادت نوش کیا لیکن کیا یہ صرف سلام یہ ٹربیوٹ یہ الفاظ یہ ان کا نام لینا کیا یہ کافی ہے یا ان کے خاندانوں کی مزاج پرسی بھی کرنا ہوگی ریاست کو حکومت کو اداروں کو اور اسی عوام کو کہ جس عوام کے لیے یہ لوگ اپنی جانے دیتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ کم سے کم جی ڈی سی جیسے ادارے موجود ہیں کہ جنہوں نے ہر ایک شہید کے لیے انیشیلی پانچ پانچ لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے اور ظاہر ہے مجھے یقین ہے کہ وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اس امداد کے بعد بھی تو زفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ونس اگین جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کی ظاہر ایک علامتی حیثیت بھی ہے جو اعلان آپ نے ان فیملیز کے لیے کیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اگر آپ عوام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے خیال رکھنے کی اور آپ کے خاندانوں کے لیے نہیں زمیداری تو بہرحال ریاستوں کی حکومتوں کی زمیداری میں بغیر کچھ بولے خالک چھوٹی سے گزارش کروں گا آپ زمیداری کا لیویل دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میرے گھر میں آگ لگ جائے میری بیٹی جل رہی ہو میری بیوی جل رہی ہو میری ماں جل رہی ہو جو ان کو بچانے آئے گا وہ ایک کٹ پہنا ہواؤا ہوگا لازم بات ہے ہمیں بہرمیت بھی ہوگا ہمیں بہرمیت بھی پہنا ہوگا وہ ایک کٹ بھی پہنا ہوگا سب کچھ اممہ بیٹھی میرے اممہ جو آپ کا بیٹا پہن کے گیا تھا کٹ وہ دکھا لیں لائیں ہے بیٹا دکھا دو کٹ اب آپ سمجھ رہے ہوگے جو پہنے کے آگ بجھانے کے گئے تھے ہاں جو آگ بجھانے گئے تھے اب وہ آپ کٹ دیکھ لیں آپ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ کٹ جو ہوگی وہ پچاس ہزار روپے کی ہوگی جس کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی آپ یہی سوچ رہے ہوگے سر پہ ہلمنٹ ہوگا جدر کوئی پتھر سریہ لگے گا یہ اممہ دکھائیں زرہ یہ وہی ہے جس پہنے نے جامشہ آدھ پوش کیا یہ وہی ہے یہ وہی ہے اس ہی کپڑوں میں شاہید ہوا ہے وہ یہ اس ٹی شرٹ میں یہ ٹی شرٹ بیس اممہ کتنے روپے کی ٹی شرٹ ہے یہ لنڈا کی بتائیے گا ٹی شرٹ ٹی شرٹ کے پہر میں تکوچھے کچھ بھی نہیں بیس روپے کی ٹی شرٹ تیس روپے کا لنڈا کا ٹراؤزر یہ ہمارا ہیرو پہن کے گیا ماں یہاں بیٹھی ہے اور وہ اپنے شہید بچے کا ذکر کر رہی ہے تو اس میں کیا مبالغہ یا کیا خدا نہ خافتہ غلط بیانی ہو یہ اگر شرٹ پہنے ہوئے وہ ہمارا ہیرو جی سے ہم کہنے کہ ہم ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں جی سے ہم سلام پیش کر رہے ہیں یہ شرٹ پہن کے آگ بجھانے کیلئے گیا ہے ابھی اس شرٹ پہ پہلے اس شرٹ کی اصل قیمت پہ آئی ہے اور کہاں سے خریدی اما یہ ٹی شرٹ دکان سے خریدی لنڈا سے خریدی ہے لنڈے سے خریدی ہے ہمارے ہیروز کوئی سیفتی کٹ 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 یہ دو چیز ہیں اور یہ خریدی بھی خود انہوں نے اچھا اور سنیں ایسے نہیں گئے چاروں شہید سہری کر کے گئے تھے یعنی روزے کی حالت پہ ابھی روزہ شروع ہونے والا تھا لیکن سہری کر چکے تھے ان کی وہ خوشی خوشی گئے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے شہر کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے فیکٹری مالک نے اتنا شور کیا جو وہاں موجود لوگ ہیں بتا رہے ہیں اتنا شور کیا کہ میرا کپڑا میرا کپڑا میرا بھائی وہ بولنے ہیں ابھی آگ بجھ گئی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دو کولنگ تائم شروع ہو گیا کپڑے میں پانی بھراؤا ہے ویٹ بڑھ چکا ہے ہر چیز کا نہیں اندر جاؤ اندر جاؤ خیچ خیچ کے اندر بھیجا بیلڈنگ گری اب جس کے پاس ہیلمٹ بھی نہ ہو سیفتی ہیلمٹ نہ ہو گاڑی کی حالت بھی اگر دکھا سکیں ہم صرف سکرین پر بیک گراؤن میں جس گاڑی کی حالت اتنا بوری ہے جو فائر بر گیٹ کی گاڑی تھی تو ظاہر ہے بیٹا بیٹا بیٹھا ہے ایک شہید کا بیٹا کل آپ کو کس کا فون آیا آپ کی کیا چیز تیار ہوئی ہے یہ با ٹیلر کا فون آیا تھا وہ لیتے آپ کے کپڑے سلگا ہے آپ لے جائے کپڑے کون پہنے کا کپڑے ان کے گھر پر تو زمانہ تازیت کرنے آیا اید کے دن تیرا باپ مر گیا اب ان بچوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ تو اید کے دن پتا چلے گا جب دیکھیں گے ہر پڑوسی کا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے نماز پڑھنے جا رہا ہے یہ اپنا ہار ایسے اٹھائیں گے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا یہ بیٹھا ہوا ایک اور شہید کا بیٹا ہاں بھئی بیٹا کتنے دن بعد مالک مکان کرایا مانگے گا آپ سے اب بس ایسی ہوگا کہاں جائیں گے یہ کھولے اسمان کے نیچے آ جائیں گے باپ نے وعدہ کیا تک گھر دلاؤں گا اماں کتنے کتنے مہینے بعد تنخواہ ملتی تھی اس کو تنخواہ بہت دیر دیر میں ملتی تھی تنخواہ بہت پھر بھی سنیں تنخواہ ملنا کمال نہیں ہے ہماری قوم کا ہیرو تئیس ہزار روپے تنخواہ یعنی کہ پورا سو ڈالر بھی نہیں میرے ساتھ چلو ابھی میں چلتا ہوں لے کے امریکہ باتروم دھلواؤں گا تم سے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے باتروم دھونے کے ملتے ہیں تیس ڈالر اگر ایک دن باتروم دھولیے تو ملیں گے گیر سو ڈالر تو پورے دن باتروم دھونا نہیں صرف ساٹھ ڈالر تنخواہ تھی تئیس ہزار روپے اور اس تئیس ہزار روپے میں ہم پورے پاکستانیوں کی جان بچا رہے تھے مر گئے جب مر گئے اسپطال گئے تو کیا ہوا ٹیسٹ کرنے کے لئے کیا کرو یہ سنیے گا سنبھائی ہم ہم جنا ہسپٹال میں تھے اب بھائی ہے شہید کے یہ دوسرے شہیدوں کو دل کرتے ہیں پتا نہیں انکا بھائی مر گیا ہے ہم ان کو ٹیٹمنٹ کروانے کے لئے جب پہنچے وہاں پہتے تو وہ ایسے پڑھے تھے جیتا ہے لواریس پڑھے تھے لواریسوں کی طرح پڑھے پڑھے پہتے ایم رائی کروانے گئے تو وہاں پیسوں کا تقاضہ کر رہے تھے کہ پیسے دیں سکے سرکاری اسپٹال میں سرکاری جنا ہسپٹال میں تو ایم رائی کروایا ہم نے سکین کروایا کسی کا کسی کی سٹیچن کروایا یہ قوم کے ہیروز کی مہیتیں ہیں یاد رکھے گا اور مجھے نہیں پتا میرا بھائی سانے میں شہید ہو گیا میں دوسروں کو ٹیٹمنٹ کروا رہا ہوں اس وقت بھی جو شہید ہوئے ہیں آگ بجھاتے ہوئے ان کی ایم رائی کرنے کے لئے یعنی بوڈیز کی ایم رائی کرنا تھی جو زخمی سے زخمی تھے جنا تھے ان کے پیسے مانگ رہے تھے ایم رائی بغیرہ آپ سو وہاں پہ کیوں دے جنا پہ میں بھی سائل پیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی دیوٹی پہی تھا میں اپنے افیسر کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے اباسی کا میسیج ملا کہ اباسی پہنچے زخمی آئے پھر میں اباسی جیسے نکلنے لگا تو آگے آدھے راستے میں کال آتی ہے اب اباسی نہیں آپ جنا پہنچے جنا پہنچے تو ہمارے ایسے جیسے پڑھے ہوئے تھے لواریسوں کی طرح ہم نے جا کے اس ٹیچر پہ لے کے ان کی ٹریٹمنٹ کروانا شروع کی ٹریٹمنٹ کروانا شروع کی تو ایم رائی کے پیسے وغیرہ مانگ دیتے تو ہم نے کہا تھا یہ دوسانی ہے اس میں آیا ہے زخمی ہے آپ سمجھ میں آیا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فری لیب نہیں ہے پاکستان میں جو غریبوں کا مفت خون کا ٹیسٹ کرے ابھی ڈاکٹر لکھ دے بچے کو کینسر ہے کہتے ہیں لاؤ ستر ہزار لاؤ نو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے ہستے رہے کہ اگر فلاں لیب سے نہیں کرایا تو میں مانوں گا نہیں آپ سوچ بھی آ رہے کہ آپ زہرے فری لیب آٹھ عرب روپے کی مشینیں لگائیں میں نے نمائش چورنگی پہ کہ ہر پاکستانی کا فری لیب ٹیسٹ ٹیسٹ یہ بیٹی بیٹھی بھی یہ ایک اور شہید کی بابا کی کیا خواہشتی اس سال تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بابا کی کیا خواہشتی بابا کی کیا خواہشتی سال تمہیں کیا کرنا لگے جاہوں گا پہلے چونے دلاؤں گا چپل دلاؤں گا پہلے ہماری تو پوری زندہ کی ختم ہوگا ہماری ہماری ہمیشہ چھوڑ کے چلے گا ہے بیٹا اس سال اس کی شادی کا سوچا تھا بابا نے کیا بولا تھا سال کنے کا سوچا تھا تئیس ہزار روپے میں اب سنے کماتے کیا تھے مہینہ کیسے گزرتا تھا تین سو والا آٹے کا تھیل آپ نے انیس سو کا کر دیا دیر سو والی تیل کی تھیلی آپ نے ساڑھے چھے سو کی کر دی ٹھیک ہے بارہ ہزار روپے گھر کا رینڈ تھا اممہ اتنے ہی تھا جھوٹ تو نہیں گا رہا بارہ ہزار گھر کا رینڈ تھا بیٹا منی تمہاری فیز کتنی ہے پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار دونوں بچوں کی فیز تنخہ ختم اب وہ زندہ رہنے کے لئے کیا کرتا تھا کبھی کسی میڈیکل سٹور پر پارٹ ٹائم جواب کرتا تھا کبھی بائکیا چلاتا تھا کون قوم کا ہیرو ابھی وہ بیٹھا ہے گھنٹا بج گیا ٹن 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 اس کو یہ نہیں پوچھنا اس کو پتا ہے ٹن 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 کا مطلب ہے کہیں آگ لگی ہے بھاگ رہے ہیں تائر پانچر ہے تو پانچر لگا لو پانی بھرو پہنچو جب پہنچو کہ تو سیڑ تمہیں ایسے پکڑے گا بولے گا اندر جا تو یہاں کیوں کھڑا ہے اندر جا آگ میں وہ بولا ہے بیلڈنگ کھستا ہے بیلڈنگ کتنی کریک ہو چکی تھی بیلڈنگ تو ایسی پوزیشن میں تھی کہ بیلکل گرنے والی ہے تو انہوں نے فیکٹی مالکان تھا تو اس نے زبردستی اندر بہت بتتمیزی کی کہ آپ اندر جائیں ایک بیلڈنگ گرنے والی ہے آپ انسانی جان آپ اس کو کچھ سمجھی نہیں رہے جیسے بھیڑ بکری آپ نے اندر بھیج دیا ایک چیز گر رہی ہے بقاعدہ آپ نے اندر بھیج دیا جب گاڑی کا بھار ایک گاڑی فائر کی بھار کھڑی ہوئی اس کا کیا حال ہے جو انسانی جان اندر کی ان کا کیا حال ہوا اس کی تو ای ف آئی آر کیاڑا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیئے ہم تو بلتے ہیں سک سے سک کاروائی ہونی چاہیئے ابھی قیامت جو ہے جو پورے پاکستان نے سننی ہے تیئیس ہزار روپے تنخواہ تیئیس ہزار روپے میں سے دارہ ہزار رینڈ دس ہزار فیس پیسے ختم سیدھوں میرے تنخواہ نہیں ملتی تھی تین تین مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی تو یہ ہم ٹیکس کس کس بلا کو دے رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ اگر ان بچوں کے والدین کو کونسی گرانڈ کا اعلان ہوا اگر ان ہیروز کو یہ ہیروز میں نے تو پانچ پانچ لاکھ رو پہ دیئے وہ دفنانے کے دیئے کہ دفنات ہو لو پچاس ہزار کے قبر آئے گی تم کہاں رہتے ہو تمہارا گھر کھا ہے بیٹا اور اس وقت کس کے گھر میں بیٹھ کے پرسہ لے رہے ہو اپنے باپ کے مرنے کا چاچو کی گھر پہ کس علاقے میں گھر میں جگہ نہیں ہے کہ باپ کے مرنے کا پرسہ لے لیں تو اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ آئیں کہ آؤ ہمارا باپ مر گیا ہمیں پرسہ دو اب جب لوگ گھر پہ آئیں گے تو چائے تو پلاؤ گے پیسہ کہیں باپ ہوتا بائیکیاں چلاتا تو آنے والوں کے لیے چائے آتی کیونکہ پیسہ تو فیس اور قرائے میں ختم یہ ہے لوگوں کے حالات پاکستان کی اور وہ بھی ٹیس ہزار روپے تین مہینے بعد مل رہے ہیں کس کو کسی ویلڈر کو نہیں قوم کے ہیرو کو جو ہماری جانے بچا رہے ہیں فیکٹری میں آگ لگ گئی گھر میں آگ لگ گئی اسپتال میں آگ لگ گئی نہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں نا میں یہاں ہوں اور میرے گھر میں خدا نہ خاصتہ ایسا کہ واقعہ میرے بچے میری فیملی میری بہن میری والدہ ہم 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 کو بچانے کے لیے پہن کے ہماری جان بچائیں گے کیا ہے یار آپ تو ڈپارٹمنٹ میں ہیں یہ سیفٹی کٹس نام کی چیزیں یہ ہیل میٹ دنیا کی جدید ترین جو سہولیات ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں چاہے وہ فائر فائٹرز ہیں چاہے یہ چھ سال تھے تو ہمیں وردی نہیں ملی ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں یہ لنڈا کی ٹیچر اور یہ لنڈا کا پہنے ہیں 2015 میں ایک واقعہ ہوا شکارپور میں اشرف مسی نام تھا اس کا بیچارے کا وہ بیچارے جو ہمارے ہمارے لوگ ہمارے ہیروز جو ہمارے گھٹروں کے اندر اترتے ہیں وہ بیچارہ اندر اترا گیس تھی بیوش ہو گیا اس کا اگلا بھائی اترا اس کو نکالنے کے لیے بھائی تب تم پانچ فٹ گھٹر کے پانی کے اندر جاؤ گے بغیر کوئی ہیل میٹ بغیر کٹ بغیر اوکسیجن سیلنڈر وہ ہو گیا وہ بھی بیوش ہو گیا جیسے تیسے باہر نکالا سپتال لے کر گیا شکارپور ڈاکٹر کیا گیتا ہے وہ کہہ رہا ہے جلدی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کیا گیتا ہے نہیں پہلے نحلا کے لاؤ گندہ ہے ٹھیک ہے نحلا دیا وہ اس کا آخری غسل تھا یا بھے والی میں گیا تو گلی کے اندر وہ ایک فارش بچھا با تھا پوری فیملی ایسے کر کے بیٹھی تھے ہمارے جوان مر گیا ہم جو چھوٹی موٹی امداد کر سکتے تھے لیکن میں نے وہاں کھڑے تو چیخہ کہ یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں تمہارے بچوں کا فضلہ ہے تمہاری زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے چھے چھے گھنٹے گھٹروں کے اندر اترے میں باہر نکلتے ہیں سانس لیتے ہیں تھوکتے ہیں جو موں میں آگیا ان کو تو خیر آپ انسان سمجھتے نہیں یہ تو آپ نے کہا ہے تو ہم نے سوچنا شروع کیا کہ وہ بھی کام کرتے ہیں یہ تو فائر بر گیٹ تو چلے نظر آتی ہے ایک چھوٹا سا بیٹا یہ بیٹھے نا جن کے باپ مر گیا آپ کو یہ کلر نظر آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں روشنی بچی سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا گھر کا کوئی آسرا بچا آگے کچھ بھی نہیں بچا جب باپ ہی نہیں رہا کرایا کون دے گا اممہ آپ کے ان پوتے پوتیوں کا پیسہ کون دے گا گھر کا کرایا کون دے گا یہ سچ ہے اگر پورے پاکستان میں کسی کے دل میں رحم ہے یار ان کو گھر دلاؤ ان کو کروڑوں روپے دو ان کو ستارہ انتیاز دو یہ عرب پتی نہیں ہے یہ عرب پتی نہیں ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں لنڈا کی ٹی شٹ پہن کے ہماری تمہاری ماں بہن بیٹیوں کی جانے بچانے گھوم رہے ہیں لنڈا کے ٹھیلوں سے یار ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا شاہر یہ دنیا میں واحد ملکہ ہم ہوگے آپ سنو ابھی عید کے دن آرہے ہیں جو ہماری اور ان جیسی فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچے اب عید کے جوڑے لیتے ہیں تو اب عید سے پانچ دن پہلے لے لیے اب ڈیلی صبح سو کے اٹھے ہیں علماری کھولتے ہیں عید کا جوڑا نکالتے ہیں ایسے سینے سے لگاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں چار دن رہ گئے ہیں پھر چپل اٹھاتے ہیں پاؤں میں ڈالتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اممہ ایسے ایک ہی بار تو سال میں کپڑے آتے ہیں یہ بچے کیا کریں گے علماری کھولیں گے باپ کی خون میں بھریوی لنڈا کی ٹی شٹ نکالیں گے سینے سے لگائیں گے کہ بابا تم تو رہے نہیں کپڑے کے پیسے کون دے گا کپڑا تو تیار ہے فون آگیا ہے تم ہوتے زندہ کریم چلاتے ڈیڑھ سو روپے لے کے آتے پھر اگلے دن ڈیڑھ سو روپے لاتے تو ہمارے گھر میں کپڑے آتے ہیں ان بچوں نے سے پوچھ لیں ان کی عید کیا ہے بیٹا ایک جملے میں بتا تیری عید کیا ہے اب تمہاری عید کیا ہے ہماری عید رہی نہیں منی آپ کی عید کیا ہے بیٹا تمہاری بھی عید نہیں رہی پاپا اسکول خود لے کا جاتے تھے اکیلی جاتی تھے اب کس کے ساتھ جاؤ گی اب کس کے ساتھ جائیں گی پاپا رائے نہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ بچے ہیں انہیں شاید نہیں احساس کی زندگی اب یہ کتنی ترش ہونے والی ہے ان کے ساتھ کتنی تلخ ہونے والی ہے سارے رنگ ختم ان کے سارے رنگ ختم اللہ تعالیٰ کی ذات آسانی ہے پہلا کرنے والی یہ ظاہر ہے آپ یہ سوچیں سارے معاملے کے اندر ہم نے ان شہیدوں کی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ان کے بات ہوگا کیا سار کوئی ان کے گھر نہیں گیا پیکج بنانے غریب تھے نا لنڈا کی ٹی شٹ پہن کے جانے بچا رہے تھے ابھی یہی پیسے والے ہوتے پیکج چلے ہوتے بیٹا آؤ تمہاری اید کیسے ہے ہم سب تمہارے کوئی نہیں پوچھے گا وہ کورنگی سے اٹھ کے فیڈل بیڈیا بیٹھ کے پرسا کیوں لے رہا ہے جگہ ہی نہیں ہے کو بیٹھائیں گے یہ انتظار کر رہے تھے ہمارے گھر پر افسران آئیں گے تازیت کرنے کوئی آیا اممہ کوئی آیا دفنانے کے چوبیس گھنٹے بعد تک کوئی بھی نہیں آیا اچھا تمہارے ادارے کے افسران تک آئے کوئی بھی نہیں آیا بس آیا تھوڑی دیر آ کے دیکھ کے چلے گا ہے کسی نے کوئی مداد نہیں کی جوورنر صاحب ان کے گھر آئے تو انہوں نے کچھ اعلان کیا ہمارے لیے لیکن ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے اعلان کی حد تک ہے دیکھیں ایک ایک میسیج آیا میرے پاس گل مہور والوں کا ان کے کیپٹن ندیم جو مالک ہیں کہہ رہے ہیں پچاس پچاس ہزار رو پر چاروں فیملیوں کو مہینہ دوں گا اور اسی اسی گس کا پلوٹ دوں گا لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے اسی گس کا پلوٹ بنانے میں یہ لوگ مر جائیں گے میں جانتا ہوں تو بھائی کوئی پاکستانی اٹھے ایک ایک فلیٹ اتنے بلڈر ہیں اتنے سیٹھ ہیں دنیا میں ہیں نہیں انشاءاللہ دیکھیں زفر بھائی اب اس وقت دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہیرو کے طور پر ایک خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں زیادہ لوگ ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ ساتھ اور لوگ ہی کھڑے ہوں گے فیملیز کے ساتھ بھی جی ڈی سی کے ساتھ بھی خاص طور میں میں بس آخر میں ضرور کہ جہاں سرکاری اسپطال میں امرائی کے پیسے مانگے جا رہے تھے ہمارے ہیروز سے جو کہ جامع شہادت اور ایک اور بات سننیں باقی سرکاری سوال میں امرائی ہے بھی نہیں جنا میں ہے تو تو وہاں پہ آپ نے لیب الحمدللہ فری پاکستان کی فری لیب آٹھ حرب کی مشینیں اتار دیں ہیں اور یہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں لوگ اور مدد کرے ہیں اگر لوگ سپورٹ کریں گے اس کے معاملے اخراجات برداشتے ہیں اور پاکستان برداشتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سرکر ایک میسید آخر میں ان کی ماں سے ضرور لیں ضرور ان کی ماں سے اپیل لیں آپ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے کیا بتائیں گے کیا میں بولوں میں کیا کروں میرا جوان بیٹا چلا گیا میں کیا بولوں کیا کے لئے ہر چیز دینا چاہیے ہر چیز دینا چاہیے دونڈے کا قرید کے نہ لے ہرمیٹ دے دو سو رو پے کے ہرمیٹ تک میرے بچے کو نہیں دیا کچھ بھی نہیں نہ سیدھا نہ سیدھا بچے میں کیا کروں اس کے پاؤں میں وسیم بھائی ان کے بیٹے کے پاؤں میں ابھی زینب مارکٹ میں آگ لگی تو یہاں سے شیشا کھوسا یہاں سے نکل گیا شور تو کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں کیا بولا تھا گھر آگے آپ سے مجھ سے شکوا کر رہا تھا کیونکہ میں خلی اس ڈیپارٹ کا حصہ ہوں تو مجھ سے کہہ رہا تھا بھائی میرے کانج گھوسا تو میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائی کہہ رہا ہے سب کو سنت دی گئی ہے ایڈویسٹریٹر صاحب نے سنت دی گئی ہے میرا تو اس میں نام ہی نہیں ہے اور جو تھے بھی نہیں ان کا نام آگیا ہمیں پیسو کی کوئی فگر نہیں تھی سب اس کو دیکھ کے ایک تاریخ اور شفکت کا آتی رنگتے سے کافی تھا ایک چھوٹا سا افرار بھی میں اپنی تفصیلان کروں گا تمہارے بابا نے تمہیں شادی کا وعدہ کیا تھا میں جیڈی سی کے لفتے وعدہ کرتا ہوں کہ جس ہال میں وزیروں منسٹروں کے بچوں کی شادی وہاں اس کی شادی اس بینکویٹ میں کھانے میں کم سے کم پچیس جشیں ہوں گی تمہارے غرارہ شرارہ بھی وہاں سے دلاؤں گا جہاں سے منسٹروں کے بچے لیتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اس قتل کے خون ناہق کے چھنٹے ریاست کی آستینوں پر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ حکمرانوں کی آستینوں پر ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ فرض کفایہ کے طور پر تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں بحثیت قوم بھی اور بحثیت افراد بھی تو بس یہ ان لوگوں کا دکھ اتنا بھی تازہ تازہ ہے انہوں نے بھی آپ سے کچھ گھنٹوں پہلے 8-8 گھنٹے پہلے بات پر گھنٹے پہلے آپ نے پیارے کوئے کہ یقین میں نے ابھی ان سے آنکھیں ملانا مشکل ہے تم جب ابھی یہاں بیٹھے تمہارے باپ کا کیا رسم گھر پہ چل رہی ہے قرآن خانی اس وقت چل رہی ہے یہ صرف اس لئے یہاں اٹھ کے آئیں کہ اپنا درد پاکستانی کو بتا دیں کہ ہم تمہاری خدمت کرتے ہوئے یتیم ہو گئے ہمارا باپ مر گئے اور ہم بیس دن بعد کھلے آسمانوں کی نیچے آ جائیں گے ہمارا کراہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو بس میں تو ان کی موجودگی میں بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کچھ ایسا بھی کہ آپ لوگوں سے کہوں گے کچھ بس یہ ہم میں سے ہی ہیں اور میرا اور آپ کا فرد ہے کہ ہم دو کریں جی ڈی سی کی ساری ڈی ٹیلز آپ کے پاس ہیں آپ اسی عنوان سے کچھ کرنا چاہیں تو آپ کو کلے گا میں ڈائریک ملو ہوں گا یا ڈائریک ملو ڈائریک ملو بلکہ آپ ڈائریک کانٹیک نمبرز دیلیں اور بالکل جو آپ ڈائریک کانٹیک نمبرز دیلیں جی ڈی سی کی طرف بسارہ سلسلہ کر لیں انشاءاللہ بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ ڈائریک جائیں گے ہمارا سیگمنٹ سرات مستقیم ہے خاکہ کا عنوان ہے دلدر اور میں آخر میں چاہوں گا کہ پورا پاکستان جہاں جہاں سب کوئی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی انہوں نے اپنی جان دیئے ہم لوگوں کے لئے اور سلام ہے ہمارا ایسے سارے ہی روز کو یہ ہمارے اثر ہی رہے بریک کے بعد بارا آزئے رہے ہیں موسیقی